پرابلم ڈسکس کریں گے جو کہ ریلیٹیڈ ہے کنورٹ پرسنٹیج ٹو فریکشن اینڈ ڈیسیمل اینڈ وائس ورسا سے اور کوششن کی سٹیٹمنٹ یہ جی کہ چینج آف آلونگ دیسیمل فریکشن ٹو پرسنٹیجیز جیسے 0.5 ہے اب یہ ایک دیسیمل فریکشن ہے اسے ہم نے پرسنٹیج میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ 0.5 کو اگر ہم 1 سے ملٹیپلائے کریں تو یہ 0.5 ہی آئے گا ٹھیک ہے 1 چونکہ کیا ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے جی اب 1 کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 100 divided by 100 ٹھیک ہے جی اب میں نے 100 اس لیے لکھا کہ پرسنٹیج ہوتی ہے یہ کہتے ہیں آؤٹ آف 100 کو تو میں نے 100 سے ملٹیپلائے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیا اب میں یوں کرتا ہوں کہ 0.5 ملٹیپلائے 100 لکھ دیتا ہوں اور یہ جو بھی آنسر آئے گا then ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے 1 آور 100 سے مطلب 100 ڈیوائیڈ کر ہے اس نمبر کو 0.5 اگر ہنڈر سے ملٹیپلائے ہو تو ہنڈر میں زیروز کی تعداد دو ہیسی جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ دو ڈیجٹ جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر موو کرے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بن جائے گا 50 اور یہ جہاں پر لکھ سکتے ہیں ہم ڈیوائیڈڈ بائی 100 اس کا مطلب کہ یہ 50 ہے آؤٹ آف 100 جسے ہم کہیں گے 50% ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی آپ کو اسی طرح اب ہم سیکنڈ پرابلم دیکھتے ہیں اس میں لکھاو ہے 0.125 یہ ایک ڈیسیمل فریکشن ہے اب ہم اسے ایسا کرتے ہیں لکھتے ہیں 0.125 ملٹیپلائے بائی 100 اور ڈیوائیڈ بائی 100 مطلب وہی اگین بات کہ 1 سے پہلے ملٹیپلائے کریں گے پھر 1 کو 100 اوور 100 لکھیں گے اب آپ ایسا کریں کہ 0.125 کو ملٹیپلائے کر دیں 100 سے اور یہاں پہ ڈیوائیڈ بائی لکھ دیں 100 ٹھیک ہے جو یہ 100 موجود ہے اب دو 0 ہیں اسی دو ڈیجٹ آگے مووو ہونا ہے اور یہ پوائنٹ ہمارا 12 کے بعد لکھے مطلب آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 12.5 مطلب 2 کے بعد لکھنا سوری میں نے یہ 12 بول دیا 2 کے بعد لکھیں تو یہ 12.5 ریڈ ہوگا اور ڈیوائیڈ بائی 100 کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف 100 تو یہ 12.5 پرسنٹ بن جائے گا اسی طرح سے نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ 4.1 لکھا ہوئے اب 4.1 کو آپ لکھ سکتے ہیں 4.1 ملٹیپلائے بائی 1 تو 4.1 ہی آجے گا پھر آپ لکھ سکتے ہیں 4.1 ملٹیپلائے بائی 100 اور ڈیوائیڈ بائی 100 4.1 کو اگر 100 سے ملٹیپلائے کریں تو 0.2 ڈیجٹ آگے موو ہوگا مطلب 1 کے بعد ایک 0 بھی اگر ہم لکھ دیں تو یہ 410 بن جائے گا ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ بائی 100 جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 410 پرسنٹ ہے تو اس طرح سے آپ نے سمجھا کہ ہم کیسے جو decimal fractions تھی انہیں ہم نے percentages میں convert کی اب اس طرح ان کا جو کہہ سکتے ہیں converts بھی exist کرتا کہ آپ واپس percentage سے جو ہے وہ decimal fraction میں آ سکتے ہیں اسی طرح یہاں بھی percentage سے آپ decimal fraction میں آ سکتے ہیں جس کو کہ convert کرنا میں نے already آپ کو سمجھا ہے وہ آپ انہی باتوں کو اس سے جو پچھتا lecture concept lecture اس کو revise کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم percentage سے decimal میں جا سکتے ہیں